اس انیمیشن کو create کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک نیا project یہاں پر create کر لوں گا ہمیشہ کی طرح اور سب سے پہلے میں یہاں پر ایک square shape اس طرح سے add کر لیتا ہوں اور اس کا color میں select کر لیتا ہوں blue اور اس shape کو میں اس طرح سے modify کر لوں گا اور اس کو بالکل screen کے بیچ میں اس طرح سے place کر لوں گا اور ابھی میں اس shape کو animate کروں گا تو timeline میں تھوڑا سا آگے جا کے ایک keyframe create کریں سامنے کی طرح بھی ایک keyframe create کریں اور بیچ میں اس طرح سے اور ایک keyframe create کر لیں تو جو سب سے پہلا keyframe ہے وہاں پہ میں size کو اس طرح سے modify کر لوں گا یہ دیکھئے width کو میں نے اس طرح سے modify کر لیا zero تک لے کے جاؤں گا اور اسی طرح سے میں height کو بھی zero تک لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد جو second keyframe ہے وہاں پہ مجھے جو height ہے اس کو reduce کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے ایک پتلا سا line یہاں پہ مجھے چاہیے تو میں around 15 کے اسپاس یہاں پہ رکھ لوں گا تاکہ اس طرح کا کچھ effect یہاں پہ create ہو جائے گا اور یہاں پہ دونوں animation کو میں easy ease کر لوں گا اس طرح سے دیکھئے اس curve کو میں اس طرح سے modify کر لوں گا یہ دیکھئے ایک پر play کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے کسی اس طرح کا animation ہو چکا ہے perfect اور ابھی یہاں پہ ہمیں اپنے text کو add کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں type کر لیتا ہوں minimal اور ہر وار کی طرح میں font کا جو property سے وہاں پہ change کر لوں گا یہاں پہ تھوڑا سا bold text مجھے چاہیے تو اس لئے میں نے یہ والا text select کر لیا ہے اور اس کا size جو ہے وہ 32 points کے اس پاس میں رکھوں گا color white سے رکھ کیا ہے میں نے اور ابھی اس کو میں animate کروں گا بلکل بیچ میں اس طرح سے place کر لیں یہاں پہ 2 text مجھے یہاں پہ add کرنا ہوگا اس لئے minimal کو تھوڑا سا میں اوپر رکھوں گا اچھے طرح سے place کر لیں اور یہاں پہ جو ریٹ کلر کا لائن آپ کو ہلکا سا لائن دیکھ رہا ہے اس لائن کا reference لے کے آپ اس کو بلکل middle میں place کر لیں اور ابھی میں یہاں پہ اور ایک اس طرح سے shape add کروں گا اور اس shape کو اس طرح سے modify کر لوں گا ok basically اس کے نیچے سے مجھے اپنے text کو reveal کرنا ہے اس لئے اس کا color میں black select کر لیتا ہوں اور اس کو اس طرح سے place کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں جو minimal text ہے اس کو animate کروں گا تو اچھے طرح سے اس کو align کر لیں ابھی جو text layer ہے اس میں تھوڑا سا آگے جا کے میں یہاں پہ ایک keyframe create کر لوں گا اور سامنے کی طرف میں اور ایک keyframe create کر لوں گا اور جو سامنے کیا keyframe ہے اس میں میں text کو نیچے کی طرف اس طرح سے drag کر دوں گا ok تھاکہ text بالکل جو shape ہے black color کا جو shape ہے اس کے پیچھے hide ہو جائے اور ابھی اس animation کو میں easy ease کر لوں گا اس طرح سے curve کو modify کر لیں ایک بار ہم لوگ play کر کے دیکھیں گے تو ریکھیں کہ اس طرح کا animation ہو چکا ہے اور ابھی ہمیں اپنا دوسرا text یہاں پہ add کرنا ہوگا اور اس کو بھی میں ایک reveal effect create کروں گا اور اس کے لئے جو shape ہے اس کو میں duplicate layer کے create کر لاتا ہوں اور اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف میں place کر لوں گا ایسے place کرتا ہے ہمیں آپ ان lines کا مدد لے سکتے ہیں جو rate color کا پتلا سا line آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا مدد لے کے آپ بلکل beach میں place کر لیں یہاں پہ اپنا دوسرا text یہاں پہ add کروں گا جو ہوگا lower third type کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کا بھی font میں same select کر لیتا ہوں اور color میں white select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں دونوں جو black shape ہیں ان کو height کر لیتا ہوں اوکے تاکہ مجھے دونوں text align کرنے میں آسانی ہو اور دونوں text کو میں اچھی طرح سے align کر لوں گا اوکے یہاں پہ lower third جو text ہے اس کا size میں تھوڑا سا increase کر لیتا ہوں اوکے ابھی جو یہ second text ہے مطلب lower third جو text ہے اس کو بھی مجھے reveal effect یہاں پہ دینا ہے اور اس کے لیے میں اس کو animate کروں گا اوکے ابھی میں دونوں جو shape layer ہے اس کو unhide کر دیتا ہوں اور جو second shape ہے اس کو میں lower third جو text layer ہے اس کے اوپر لے کے چلا جاؤں گا اور جو first layer of text تھا جو minimal میں نے type کیا تھا اس میں جو animation کیا تھا اس کے keyframe کا reference لے کے میں lower third جو text ہے اس میں keyframe create کر لوں گا اور سامنے کی طرف میں اور ایک keyframe create کروں گا اور اس طرح سے اوپر کی طرف drag کر لوں گا اور اس animation کو میں ابھی easy is کر لیتا ہوں اوکے ایک بار play کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے اوکے اور ابھی یہاں پہ مجھے یہ دونوں جو layer ہے minimal اور rectangle جو 2 ہے ان کو ایک group میں convert کرنا ہے یہ بھلا option آپ select کر لیں اور اسی طرح سے باقی کے جو layer سے اس کو بھی میں group میں convert کر لیتا ہوں اور یہ دیکھئے کچھ اس طرح کا effect یہاں پہ create ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ جو text ہے وہ بلکل shape کے بیچ میں نہیں ہے اس لئے میں دونوں group کو پھر سے اور ایک group میں convert کر لوں گا اوکے تاکہ میں اس کو اچھی طرح سے place کر پاؤں تو اس کو میں shape کے بلکل بیچوں بیچ اس طرح سے place کر لوں گا یہ دیکھئے effect play کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے کچھ اس طرح کا animation ہو چکا ہے اور ابھی مجھے صرف یہاں پہ اور ایک shape پہ add کرنا ہے جو initial blue color کا shape ہے اسی size کا اور ایک shape مجھے یہاں پہ چاہیے اوکے تو جو first box ہے جو blue color کا shape ہے اس کا میں یہاں پہ duplicate layer create کر لوں گا اور اس layer layer کو میں اس طرح سے timeline میں پیچھے لے کے چلا جاؤں گا اور یہاں پہ جو keyframes ہیں اس کو میں remove کر لوں گا اوکے one by one اوکے دیکھئے اور ابھی سارے layers کو میں align کر لیتا ہوں بلکل تو یہاں پہ میں اپنے player کو لے کے جاؤں گا اور اس طرح سے cut کر لوں گا اور ابھی جو نیا rectangle ہے اس کو select کروں گا اور اس کا color میں change کر لوں گا یہاں پہ sky blue میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں اور ابھی اس layer کو مجھے animate کرنا ہے اس لئے timeline میں تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پہ keyframe create کروں گا اور سامنے کی طرف میں اور ایک keyframe یہاں پہ create کر لیتا ہوں اور second keyframe میں جا کے میں اس کو تھوڑا سا پیچھے اس طرح سے drag کر لیتا ہوں اوکے اور simply اس animation کو میں easy ease کر لوں گا ابھی دیکھئے curve کو اس طرح سے modify کر لیں یہ بہت ضروری ہے اور ایک بار play کر کے دیکھتے ہیں بہت ہی simple سا ایک lower third یہاں پہ create ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھے لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو سیکھ پائے ہوں گے اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور میرے چینل کو اگر اپنے لوگ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں آج کے لئے بس اتنا ہی اور میں ملتا ہوں ایک نیا ویڈیو میں ایک